اس دنیا میں اس وقت سب سے سچا مذہب اگر کوئی ہے وہ اسلام مذہب ہے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے ہر آدمی بولتا ہے میرا مذہب بھی سچا ہے میرا دین بھی سچا ہے بولنے سے نہیں ہوتا ہے بھئی قرآن ہے قرآن کے اندر پوری دنیا مل کر بھی ایک نکتہ بھی نہیں بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے ہیں پوری دنیا قلوہو اللہ احد کو قلوہو اللہ احدی بولتی ہے کہیں آپ جاؤ ایسا نہیں بولے گا کوئی آدمی کل ہی بولا ایسا نہیں بولے گا کوئی آدمی بدل کر نہیں اسی کو تو اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اور اپنے دین کی شریعت کی حدیث کی سنتوں کی حفاظت کرنے والے اللہ ہیں پوری دنیا کے بائی بل الگ ہے یہاں کی بائی بل الگ وہاں کی بائی بل الگ ماہ بارت الگ ہے سب کی الگ لیک ہوئی ہے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے پیچ پھار دیتا ہے قرآن کو اب کتنے بھی پیچ پھار دو کتنے بھی کچھ کر لو کچھ بھی کر دو مٹا دو ختم کر دو جلا دو پھر بھی قرآن کے حافظ دنیا میں موجود ہیں قرآن کو مٹانا ہوتا آسان نہیں ہے تو اس لیے جو آدمی گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے اسلام کو انہیں کلمہ پڑھ لیتا ہے جو آدمی گہرائی سے محبتوں سے سنجیدہ ہو کر اور اپنے دلوں کو دماغ کو حاضر نازل جان کر جو آدمی مطالعہ کر لیتا ہے وہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے کتنے ہزاروں لوگ اب کلمہ پڑھ رہے ہیں امریکہ کے اندر اتنے کتنا بڑا دیش ہے ان آدمی کے پاس پیسہ ہے دولت ہے سب کچھ ہے ان کے پاس کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے لیکن جب انہوں نے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کر لیا تو کلمہ پڑھ لیا تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے اندر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام پوری دنیا کے اندر سچا مذہب ہے ورنہ تمام لوگوں میں اپنے اپنے مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں ایڈ کر دیا ہے اور اس مذہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے جو راستہ ہم نے تم کو دیا ہے آپ کو اسی راستے پر چلنا ہے اگر آپ کا کوئی دوست ہے کتنہ بھی خاص دوست ہے سگا دوست ہے اگر وہ آپ کو یہ بھیلے گا اس راستے پر نہیں اس راستے پر چلو میرے ربط پتا ہوا راستے پر تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ اپنے دوست کے کہنا بھی نہیں ماننا ہے اسلام ایک مذہب ہے یہاں باپ کی بھی نہیں ماننا ہے ماں کی نہیں ماننا جس میں ہمیں پیدا کیا ہے کسی کی نہیں ماننا کس کی یہاں اللہ کی ماننا ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ قانون اللہ نے بنایا ہے اگر کوئی آدمی مدی جیسا آدمی اگر کوئی اس آدمی اس قانون کو بدلنا چاہے گا تو وہ اپنے پیروں پر کلاری مار رہا ہے وہ اپنی زندگی میں کانٹے بور رہا ہے اپنے راستے میں کانٹے بور اپنے لئے کھڑا کھو در آئے کیونکہ یہ کسی انسان کا مذہب نہیں ہے اگر انسانوں کا مذہب ہوتا تو اب تک اعلان کر دے جاتا کہ اب دن میں چار نمازیں پڑھنا ہے پانچ نمازیں نہیں پڑھنا ہے کوئی ملے آپ کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا اگر کوئی آدمی بولے گا بھی پانچ اب چار نمازیں پڑھنا کا پانچ نہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو بولیں گے یہ آدمی دیوانا ہے پاگل ہے اس کو مجید سے باہر بگو اور ہم بولیں گے انہیں مسلمان نہیں ہیں تو اگر یہ انسان کا بنایا مذہب ہوتا تو زکاة بھی کم ہو جاتی قربانی بھی کم ہو جاتی نمازی بھی کم ہو جاتی حج بھی حج کا اعلان کرتے ہیں بھئی جب ٹھیک ہے حج کب کریں گے بھئی رمضان میں جاکہ حج کر لیں گے کیونکہ انسانوں کا مذہب ہے جب انسانوں کو مذہب ہے جب چاہے تو حج کر لے گا لیکن نہیں یہ اللہ کا مذہب ہے اللہ نے کہا ہے ذلہیچ کے مہینے میں حج ہوگا تو ذلہیچ کے مہینے میں ہی حج ہوگا رمضان کا مہینے میں روز ہیں تو رمضان میں ہی روز ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے کوئی دنیا کے اندر اتنے ہزاروں سال ہو گئے اور چودہ سو سال تو ہمارے نبی کے ہوگے لوگ کوشی کر رہے ہیں لیکن اس کو کوئی آدمی بدل نہیں سکتا ہے اب اسی اسلام پر ہم سب کو عمل کرنا ہے چاہے ہمیں اپنی وفات اپنی پیدائی سے لے کر اپنی وفات تک اسی اسلام پر ہمیں عمل کرنا ہے چاہے ہمارا فائدہ ہو نہ ہو نقصان ہو کچھ بھی ہو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے بس اسی اسلام پر ہم سب کو عمل کرنا ہے